اسلام علیکم ویورز جو اجزہ ہمیں چاہیے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں بیسن چاہیے ہوگا اور بیسن چاہیے ہوگا فور کپ تقریباً اس کے ساتھ ہمیں پیاس چاہیے اور پالک اور ساتھ میں دھنیا اور ساتھ میں پوٹیٹو کرش کی ہوئے ہمیں چاہیے اس کے ساتھ اور ساتھ میں یہ مسالے جائیں گے اس کے اندر نمک لاد میرس سکھا دھنیا سفید زیرہ اور گرم مسالہ اور ساتھ میں ہری میرس جائیں گی اس میں باریک چوکی ہوئی اور ساتھ میں اوئل ہوگا اس میں فرائی کرنے کے لئے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول کے اندر میں سب سے پہلے بیسن ڈالوں گی بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس میں پیاز پالک اور ساتھ میں دھنیا اگر آپ چاہیں تو پودینہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ساتھ جائے گا پوٹیٹو کرش کیے ہوئے اس کے ساتھ ہمارے نان جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنیں گے کرسپی بنیں گے اور ساتھ میں میں نے گرین چلیز ایڈ کر دی ہیں اور جو مسالے میں نے بتائے تھے وہ میں سارے اس میں ایڈ کر دوں گی اب اور اب میں اس کو ایک سپیچولا کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ان ساری چیزوں کو پانی جو ہے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی پہلے ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب یہ تمام اجزہ مکس ہو چکی ہے اور اب میں اس میں حسبے ضرورت پانی ڈالوں گی ہمارا جو پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے بن جائے ٹھیک طرح سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق پانی ایڈ کریں یہ دیکھئے ابھی میں نے تقریباً ہاف کا پانی ڈالا ہے یہ بہت کام لگ رہا ہے ابھی ابھی میں اس میں اور ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھئے اب میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ اور پانی ڈالا تھا اور اس کا جو پیسٹ بنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح دیکھنا کہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نان کے اوپر اچھی طرح سے اپلائے ہو سکے اب میں اس کو نان کے ساتھ نان کے اوپر اپلائے کروں گی پہلے میں کراہی میں اوائل یا گھی گھرم کرنے کے لئے رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا جو اوائل ہے وہ ایک سائٹ پر گرم ہوتا رہے اور پھر میں بیسن جو ہے وہ نان کے اوپر اپلائے کر کے آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا پیسٹ لے کر اور نان کے اوپر اپلائے کرنا ہے زیادہ موٹی تیہ نہیں لگانی آپ نے بس درمیانی سی تیہ ہونی چاہیے بیسن کی اس طرح سے میں نے تمام جو نان ہے ان کے اوپر میں نے بیسن اپلائے کر لیا ہے اور اب میں ان کو فرائے کروں گی تھوڑا سا چیک کر لوں پہلے بھی اوائل گرم ہو گیا ہے اور اوائل جو ہے گرم ہے ریڈی ہے بالکل اب میں اس میں نان ڈال دوں گی اس طرح سے ایک ایک نان کر کے میں تمام نان اس طرح سے فرائے کر لوں گی میں تقریباً دس منٹ تک آپ نے یوں ہی رکھنا ہے تاکہ نیچے سے گورلن کرسپی ہو جائیں اب یہ دیکھئے نان جو ہیں وہ اچھی طرح سے گورلن ہو چکے ہیں اور بیسن جو ہم نے لگایا تھا وہ بھی اچھی طرح سے اس کے ساتھ پک چکا ہے یہ دیکھئے بہت ہی کرسپی نان بنایا ہے ہمارا باہر سے لانے سے اچھا ہے آپ ہمیں بچوں کو گھر میں خود بنا کر دیں بچے جو ہیں اس طرح کی چیزیں بہت پسند کرتے ہیں آپ بڑے یا چھوٹے سب کو اس طرح کی چیزیں خود گھر میں بنا کر دیں اور وہ بہت پسند کریں گے اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی دوائیے گا اور ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ